آج میں آپ کے سامنے جس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یظمن لی ما بین لحیہی و ما بین رجلہی ازمن لہو الجنہ رواہ البخاری امام بخاری رب اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے وہ کون سی دو چیزیں ہیں ایک دو جبروں کے بیچ میں ہے یعنی زبان اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے وہ شرمگاہ ان دو چیزوں کے حفاظت کی ذمہ داری لے لے ازمن لہو الجنہ میں اسے جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں یہ معمولی چیز نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کیا بھی فرماتے ہیں تم جانتے ہو اکثر لوگ جہنم میں کس بنیاد پر جائیں گے کس بنیاد پر جائیں گے فرماتے ہیں کہ دو خوکلی چیزیں الفم والفرج ایک زمان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے یہ دو چیزیں انسانوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے دنیا کی پوری زندگی ہم نے دیکھی دو ہی مزے لینے کیلئے انسان دور بھاگ کر رہا ہے یا زبان کا چٹھا رہا یا اپنی شرمگاہ کی خواہش یہ دو چیزوں پر اس کی پوری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے عزیزان محترم میں صرف اور صرف زبان کے متعلق ارض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر چیز پر بول لے جانا یہ کمال کی بات ہے بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے خاموش رہنا کمال کے بات ہے خاموش رہ جانا بہت ساری چیزوں پر یہ تمہارے عقل منگی کی دلیل ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشت اے بہنرش نہ گفتہ باشت جب تک آدمی بات نہیں کرتا تب تک اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے برائی بھی چھپی رہتی ہے جہاں وہ بولتا ہے اس کی ساری چیزیں لوگوں کو ظاہر ہو جاتی ہیں انسان کی زمان اس کی غلاظت کی بھی سفیر ہے اور اس کے نیکیوں کی بھی سفیر ہے یعنی زمان ہی ہے جو انسان کی حقیقت کو پہچنوا دیتی ہے عزیزان محترم آج لوگوں کو اس بات کی میں تنبیہ کر دوں کہ ہماری اکثر مجلسیں غیبت کے کٹوں میں تبدیل ہو گئی ہیں ہماری اکثر محفلیں لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں ختم ہوتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں ایک صحابی اس میں سے اٹھ کر کے چلے گئے ہیں تو ایک شخص بیٹھے ہوئے جو تھے انہوں نے جانے والے کے بارے میں کہا آرے وہ جو ابھی اٹھ کے گیا نا وہ ایسا ایسا ہے وہ صبح یہ کرتا ہے شام میں یہ کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تم دانتوں میں خلال کر لو دانتوں میں خلال کر لو دانتوں میں خلال کا مطلب سمجھتے ہیں کاری لے کر کے دانتوں میں پھسی ہوئی چیز کو نکالنا اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گوشت تھوڑی نہ کھایا کہ خلال کرو حضور نے ورمایا یقیناً تُو نے گوشت کھایا اپنے بھائی کی غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھایا قرآن کہتا ہے تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے اور جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کچھا گوشت کھاتا ہے وہ جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خلال کر لو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی اس گناہ سے توبہ کر لو اور اپنے موہ کو ساپ کر لو یہ زبان کی ہلاکتیں بڑی دور تک لے کر جاتی ہیں مسلمانوں موسیقی